ایک صاحب روتے بسورتے نقش فریادی بنے ہوئے ہمارے پاس آئے ہاتھ میں ٹیلی ویڈن والوں کا ہدایت نام مجتہرین تھا ہم نے کا خیریت بولے آپ عوام کے ہمدرد ہونے کے مددی ہیں ایک طرح ہماری بھی داد رسی کیجئے آخر ہم بھی تو عوام ہیں اور عوام ہی کی جیبیں کاٹ کر روٹی کھاتے ہیں ہم نے اپنی جیب کو ٹٹول کر اور اتمنان کر کے انہیں عزت سے بٹھائے اور پوچھا شکایت کیا ہے بولے میں ٹیلی ویڈن والوں کے ہاں ایک اشتہار لے کر گیا تھا انہوں نے واپس کر دیا ہے کہ اس سے مبالگے کی بھو آتی ہے ہم آرے ہیں نہیں چلے گا اب بیشتے کیا ہیں ہم نے کہا ذرا دیکھیں تو کون سا اشتہار ہے جو ان لوگوں نے واپس کر دیا انہوں نے ایک پرچی ہمیں دکھا جس پر لکھا تھا اندھے پٹ پٹ دیکھنے لگے کانے دعاں کھونوالے ہو گئے شاہی ممیرے کے فقیلی سلمے کی کرامات ہم نے کہا ہمیں تو اس اشتہار میں کوئی نقص نظر نہیں آتا بہرحال اگر اس میں کوئی مبالگہ ہے تو اسے نکال دیجئے نہ فرمانے لگے اوہ جی مبالگہ نکال کر اس میں رہے گا کیا آپ نے سنانی کہ سانچ کون آج ہے اگر میں یہ انکشاف کرتوں کہ اس سرمے میں ممیرہ نہیں اور نہ مجھے ملوم ہے کہ ممیرہ کیا ہوتا ہے تو پھر مجھے اپنے آبائی پیشے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یعنی سیکلوں کے پنچر لگانے پڑیں گے ہم نے ان کے ہاتھ سے ہدایت نامہ لے کر دیکھا واقعی پہلی شرط یہ تھی کہ اشتہار ایمان دارانا اور سچا ہو یعنی چھوٹتے ہی اشتہار بازی کے فلسفے کی بنیاد پر ضرب لگائی گئی تھی اب ہم نے دوسری شرطوں پر نظر ڈالی ایک یہ تھی کہ مرداش ہوئی اور گورکنی کے اشتہارات قابل قبول نہیں کیوں قبول نہیں اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی اکسیری گولیوں فقیری ٹوٹکوں اور حکیمی علاجوں پر بھی قدغن ہے حتیٰ کہ کوئی شخص محض مردے کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے تو ٹیلویزن والے اس کی صحت پر شبا کر کے اسے رد کر دیں گے موموں اور جوے کے اشتہارات بھی نہیں چاہیے ضرورت رشتہ بھی مطلوب نہیں جسم کو دبلہ اور سیڈول بنانے اور بیٹھے بیٹھے قد بڑھا دینے والی گوریوں کے اشتہار بھی ممنوع سگرٹ کے اشتہار ضرور آ سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ ان میں سگرٹ کی تعریف نہ کی گئی ہو ایسے اشتہارات بھی جس میں بدزوقی کا غلغ پڑا ہو کانوں کے پردے پھٹتے ہوں شکری کے ساتھ واپس کر دی جاتے ہیں وغیرہ یہ شرطیں اس کتابچے میں لکھی ہوئی تو ضرور ہیں لیکن ہماری دانس میں ٹیلی ویزن کے شعب اشتہار والے جن میں بعض نامی گرامی اور اشتہاری عدیب شامل ہیں اتنے سخت دل نہیں ہو سکتے ریایت بھی برتے ہوں گے ٹیلی ویزن والوں نے تو مفت تحفے دینے والے ان اشتہاروں پر بھی پابندی آیت کر رکھی ہے جن میں زور بجائے اصل چیز کے تحفے پر ہوتا ہے اس سے یاد آئے کہ کوئی دو سال پہلے ہمارے شہر کے ڈرائی کلینرز میں تحفوں کی دوڑ ہوئی تھی اگر کوئی شخص اپنی قمیز یا رومال بھی دولاتا تھا تو اسے اپنی چیز اس شخص تک واپس نہ ملتی تھی جب تک وہ ساتھ مفت کوئی تحفہ قبول نہ کرے ایک ڈرائی کلینر نے تو یہاں تک اعلان کیا تھا کہ آئیے اور ہمارے ہاں کے تحفے لیجئے کپڑے خواہ کسی اور جگہ سے دھلوائیے ایک اور لانڈری والے نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور منادی کرائی کہ ہمارے ہاں سے تحفے لے جائیے کم از کم پانچ روپے کے تحفے مفت قبول کرنے والوں کو ایک سوڈ بھی مفت دھو کر دیا جائے گا ہمارے نزدیک یہ پاوندیاں ہماری ملک کی ترقی کی راہ میں ناروہ رکاوٹ ہیں اگر کہیں ہمارے اخبارات بھی اس قسم کا ذابطہ سامنے رکھتے تو آج اکسیری گولیوں جا پانی چھلوں اور انگوٹھیوں ہفشیوں کو ایک دم گورا کرنے والے لوشنوں اور قد بڑھانے والی موجزاتی دباؤں کو یہ فروغ حاصل نہ ہوتا نہ لوگوں کی بگڑی بنانے والوں اور بنی بگاڑنے والوں کے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے ہم ٹیلی ویزن والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی سانچ کو آج نہیں ہے اگر ان کے پاس واقعی سو فیصدی سچے ایماندارانہ اشتہار آنے شروع ہو گئے تو وہ انہیں دیں گے مثلا یہ ہماری پیشکش افلاتونی سگرے ایک بار پیجئے ہمیشہ کیلئے آپ اس کے ہو جائیں گے کیونکہ یہ گلے میں خراج ڈالتا ہے جو مستقل خانسی میں بدل جاتی ہے مسلسل پینے والوں کو کینسر ہونے کی گارنٹی دی جاتی ہے عوام کا من پسند افلاتونی سگرے سلیمانی چائے نہائیت خوبصورت نئے ڈبے میں یاد رہے کہ صرف ڈبا نیا ہے اندر اس کے وہی استعمال چھوزہ پتی اور چینے کے چھلکوں کا مرکب ہے آپ کے نفع نقصان سے ہمیں غرض نہیں سلیمانی چائے پیجئے اور ہماری تجارت کو فروغ دیجئے فٹا فٹ ڈرائی کلینر آئیے اور اپنے کپڑے ہمارے ہاں سے ڈرائی کلین کرائیے ہم گاہکوں سے تو کچھ بھی کہیں دراصل تمام کپڑے دھو بی گاٹ کے تالاب میں ڈرائی کلین کرتے ہیں ہمارے شو روم میں آپ کو جو مشین نظر آتی ہے وہ ڈرائی کلین کرنے کی نہیں آئیس کریم بنانے کی ہے وہ بھی ناکارا اور آخر میں ہمارے ان کرم فرما کا یہ اشتہار گر قبول افتد زہیر جو شرب شاہی ممیرے کا فقیلی سرما صاحبو میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم سرمے کے بہانے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سرمے کا جزوے آدم واقعی دھول ہے ہاں اس میں تھوڑا پیپرمنٹ ملا دیا جاتا ہے ہر شیشی پر ہمارا خرش تو صرف پانچ پیسے آتا ہے لیکن چونکہ تھوڑا نفع لینا حرام ہے لہت اپنے مہربانوں کے لیے قیمت ہے تین روپے جھوٹ سچ کا ذکر برطرف اشتہار ہماری کمزوری ہیں اگر اسے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے پروگراموں پر بلواستہ رائز علی نہ سمجھ جائے تو ہم ارز کریں گے کہ ہم ریڈیو اور ٹیلیویزن دیکھتے اور سنتے ہی ان کے لیے ہیں اور گوش نصیحت نیوش اور دیدہ عبرت نگاہ کو کام ملاتے ہیں پہلے ہمیں اشتہاروں کے لیے کسی آئیٹم یعنی تقریر یا ڈرامے کا پورا ہونے کے انتظار کرنا پڑتا تھا خوشی کی بات ہے کہ ہر آئیٹم کے درمیان بھی کٹ کے اشتہار دی جانے لگے ہیں رمضان کے فضائل پر مولانا بلغ اللہ کی تقریر ہو رہی ہے اور یک لخت مسلم ریسران کا اشتہار نمودار ہوتا ہے لذیذ کھانوں کے لیے مسلم ریسران میں تشیف لائیے رمضان کے دوران پڑھ دے کر بھی معقول و اندام ہے آپ ہمارا سپیشل رمضان نج گھر پر بھی منبا سکتے ہیں اب تک خبروں میں یہ التدام نہ تھا شروع سے آخر در سوکھی خبریں سننی پڑتی تھی کل ہم نے یہاں بھی خبروں اور اشتہار کو تو تو من شدی من تو شدی لیکھا نیوز ریڈر کا چہرہ نمودار ہوا آج صدر جانتن نے اعلان کیا ہے کہ خبر کٹ اشتہار شروع آپ کا محبوب مام تک ہی اب دو پونڈ کے مہربن ڈبوں میں بھی دستیاب ہے یاد رکھئے ہوائی جہاز صرف شمالی ویتنام کے سردی علاقوں پر برمباری کیا کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آئندہ صدار تین دخوابات میں کھڑے ہوں گے تو انہوں نے فرمایا امی بھی کھائیں ابو بھی کھائیں کھائیں دادا جان جب صدر ڈیگول سے صدر جانسنگ کے اعلان پر تفسرہ کرنے کو کہا گیا تو وہ بولے آپ عالم جی کے دھاگے استعمال کیجئے میں ہمیشہ یہی استعمال کرتا ہوں رامے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لقو دق جنگل ہے ہیروین لاچار بے یار و بددگار اورکسٹر کی مغموم بیک گراؤنڈ ہن پر گلیسین کے آٹھ آٹھ آنسو رو رہی ہے یکایک سینے پر دوہترہ مار کر گر جاتی ہے ہائی اللہ میں کیا کروں یکایک ایک صاحبہ کا چہرہ سولہ بلکہ بتیس سنگار میں نمودار ہوتا ہے بہن یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بلٹیکسی چادریں خانی دیئے کم خرج پائیدار اور رنگ پکے موسیقی 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 موسیقی